بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائز موجود ہیں ڈائز میں دو طرح کی نیوٹرل کیا نام ہے کریسٹل وائلٹ وائلٹ کسے کہتے ہیں شاہ باش بہت اچھی کوشش کی بیٹے وہ ہوتا ہے وائلٹ بٹوہ اور یہ وائلٹ ہوتا ہے رنگ بنفشی بنفشی کس طرح کا ہوتا ہے جامن جب ہم کھاتے ہیں اس کے اندر وہ نہ نیلا ہوتا ہے نام جامنی ٹائپ دوسرا کیا چیز موجود ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹ لیکٹوز موجود ہوتا ہے اور تیسرا ہاں جی کاربو ہائیڈریٹ لیکٹوز یہ کیوں ضرور ہے کاربو ہائیڈریٹ لیکٹوز دوس بیکٹیریا دیٹ فرمنٹ دی لیکٹوز لیکٹوز ٹیک اپ دی ڈائز اینڈ فارم ریڈ کلونیز ادر بیکٹیریا شو اپ ایس کلرلیس کلونیز جو بیکٹیریا کاربو ہائیڈریٹ لیکٹوز کھاتے ہیں فرمنٹ کہتے ہیں تکمیر اٹھاتے ہیں تو وہ کون سا رنگ دیتے ہیں ریڈ ریڈ کلونیز کی شکل میں اور جو ان کو استعمال نہیں کرتے وہ کلرلیس یہ بیٹے چیز سمجھاتی ہے ذروکار کاربو ہائیڈریٹ ہاں جی ایک بندہ صرف چاول کھاتا ہو اس کا رنگ فرض کرے ہو سیاہ ایک بندہ مچھلی کھاتا ہو تو اس کا رنگ ہو سپیہ تو ہم اس سے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ مچھلی کھاتا ہے اور یہ مچھلی کھانے والا انگریز ہے ہم نے وہ پہلے سے ہم نے ایک چیز سمجھی ہوئی ہے اسی طرح بیکٹیریا کو ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں تیسے نمبر پہ میک کون کی ایگر کنٹینز بالسارس اور اس میں موجود ہوتا ہے میک کون کی ایگر میک کون کی ایگر میں ہوتا کیا ہے بالسارس ہوتی ہیں بالسارس کیا کرتے ہیں انہیبیٹ گروہ تھا گرام پوسٹیف اب جب انہوں نے گرام پوسٹیف بیکٹیریا کی گروہ تھا تو پیچھے کون سے بیکٹیریا رہ گئے گرام نیکٹیف اب میں کون کی ایگر سے ہم گرام پوسٹیف بیکٹیریا سے گرام نیکٹیف کو الادہ کر لیتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں اور ایسے بیکٹیریا جو ریڈ کلر دیتے ہیں کاربوہیٹریٹ لیکٹوز کھا کے ان کو الادہ کر لیتے ہیں یہ چیزیں ہم نے پڑھ دیو اس میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یہ بیکٹیریا مختلف قسم کے رنگ دیتے ہیں جب یہ لیبارٹریوں میں ان کے اوپر وہ ٹیسٹ ٹائیگنوستک ٹیسٹ پر فارم کر دیں تو آم آنگ سے نظر ہی نہیں آتے تو پھر وہ اوپر رنگ ڈال دیا پھر وہ رنگ تو ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں جو الادہ ہو گئے جس طرح اوپر اس نے ایک عرب بیکٹیریا ہم نے رنگ ڈالا وہ لار رنگ کا دھبا بن گیا ہمیں پتا چلے گئے یہ بیکٹیریا اور وہ پھر رنگ اس طرح حرکت بھی کرتا ہے بیکٹیریا موو کرتے ہیں ایک سے دو دو سے چار اس طرح پھیل رہے ہوتی ہیں